موضوع ہے مصیبت اور اسلامی تعلیمات اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں تو مسائب ہیں وہ انسانوں پر کیوں آتی ہیں اس کی وجوہات کیا اس کے اسواب کیا دوسری بات یہ کہ جن لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں ان کے لئے اسلامی تعلیمات کیا ہیں جن پر مصیبت نازل ہوئی ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ مصیبت زدہ لوگوں کے آس پاس جو لوگ ہیں یعنی ایسے لوگ جو مصیبت میں اس مصیبت میں گریفتار نہیں ہیں ان کا تعامل ان کے ساتھ کیسا ہونے چاہیے دوسری لوگ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل رکھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونے چاہیے یہ تین باتیں سب سے پہلی بات شروع کرتے ہیں کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں تو قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے اسباب ملتے ہیں انسانوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو بہت سارے اسباب ملتے ہیں ان کو میں انشاءاللہ دس اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مصیبتیں لاتے ہیں سب سے پہلا سبب ہے عذاب آدمی گناہ کا ارتقاد کرتا ہے اور گناہوں میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یعنی مصیبت بطور عذاب نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے یہ مصیبت کا معاملہ ہے سورہ شرعہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِبَةَ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ وَيَا فَوَنْ كَسِبَتْ کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی تم نے جو عمال انجام دیئے ہیں تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہی غلطیوں کی بینا پر یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ تم پر نازل کرتا ہے یعنی یہ کہنے جیئے کہ ایک طرح کی سزا ہے اور پرانی اقوام کے حالات ہم پڑھیں تو اس طرح کی سزا بڑی بھیانت ہو کرتی اللہ تعالیٰ پوری کی پوری بستی تباہ کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ پوری کی پوری قوم کو ان میں سے اہل ایمان کو بچا کے سب کو حلا کو برباد کر دیتا تھا وجہ کیا ہوتی تھی ان کا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو یہ مسئبت کی ایک وجہ ہوتی ہے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے گنے گار ہوتا ہے اور پھر بطور سزا اللہ تعالیٰ اس پہ مسئبت سازم کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں مسئبت کی ایک دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود تو گناہ نہیں کرتا لیکن اس کے سامنے جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تنبیہ نہیں کرتا وہ گنہگاروں کو گناہوں سے روکتا نہیں ہے یعنی اس کی نظروں کے سامنے پاپ ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں ٹکتا کوئی نہیں روکتا جیسے ہمارے یہاں دیکھئے وراثت نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا لیکن کوئی نہیں ٹکتا کسی کو کچھ نہیں پڑی جس کی جو مرضی کریں کسی کو کوئی لینے نہیں تو یہ رویہ نا ہمارے اوپر مسئبت لاسکتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا گناہ دیکھیں جو گناہ عام ہو چکا ہے اور ایک لمبے عرصے سے چلنا ہے اس کے تعلق سے سب کے سب خاموش ہے کوئی نہیں بولا ہے تو سب کی خاموشی ہم پر عذاب لاسکتی ہے سنان نبی دعوت کی روایت ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ انکم تقرؤونہ آدھی آیا کہ تم لوگ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہو کونسی آیت قرآن مجید کی عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَزُرُّكُمْ مَنْزَلَّ اِذَحْتَدِيْتُمْ یہ سور مائدہ کی آیت ہے آیت نمی رسول پانچ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنا دیکھو عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اپنا خیال لکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اگر تم نے اپنے آپ کو صدھار لیا تو دوسرا اگر کوئی گمراہی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا یہ قرآن کی آیت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہیں تم کسا غلط فہمی میں نہ پڑھ جانا کہ ہم اگر اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے تو اس سے ہم کو کوئی لینے دن نہیں نہیں بلکہ سامنے والے کو جو گناہ کر رہا ہے اس کو بھی ٹوکنا ہے اس کو بھی بتانا ہے اگر ہم اس کو آگاہ کریں گے بتائیں گے تو اس کے بعد ہم محفوظ رہے پائیں گے تو فرمایا کہ اس آیت کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ تھی وہ قرآن کی آیت کی تفصیل پیش کر رہے گا کہنے اس آیت کو حدیث رسول سے جوڑ کے دیکھنا پڑے گا فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کو نہیں جوڑو گے اس آیت سے تو آیت کا غلط مقوم کمارے ذہن میں آ سکتا چنانچہ کہا کہا کہ اب حدیث پڑھ لیں کہنے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھنے ظلم کرتے ہوئے فَلَمْ يَأْخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں اس کو نہ رکھیں اَوْ شَكَأَنْ يَعُمْهُمُ اللَّهُ بِعَاقْ تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ سب پہ سزا نازل کر دے سب پہ عذاب نازل کر دے تو مصیبت اور عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے علاقے میں ہماری معاشرے میں گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے اور ہم ہم ان گناہگاروں کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے گناہگاروں کو سمجھانے کی بہت ساری کوشش ہو سکتی ایک کوشش یہی ہے پروگرام کے شکل میں کہ آپ ان کو پروگرام میں بلائیں ان کے سامنے پروگرام میں اس کی بات رکھیں اور ہمیں وہ ساری شکلیں ہوتے ہیں ان سے ملیں ان کے گھر پہ جائیں بات کریں تو یہ دوسری وجہ ہے مصیبت آنے کی کہ ہم ملکرات کو دیکھ کے خاموش ہوتے آگے بڑھتے ہیں تیسری وجہ جو مصیبت آنے کی ہے وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کو چھاٹنا چاہتا ہے یعنی جب کہیں کسی ایک گروپ میں اچھے برے سب مکس ہو گئے تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس گروپ میں دونوں ملے رہے ہیں چھٹائی کرنا چاہتا ہے برے لوگوں کو کہ یہ اس سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پرے گروپ پہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو اس مصیبت کے آنے کے بعد چھٹ جاتے ہیں جیسے جنگِ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مسلمان طاقتور ہوئے تو بہت سارے منافقین جو منافق تھے انہوں نے زبان سے کلوہ پڑھ لیا دل سے نہیں زبان سے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے سارے گرام کے ساتھ رہتے تھے تو پھر دوسری جو جنگ ہوئی جنگِ اہل اس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ان کے لئے اس میں ایک مسیبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک فائدہ بتایا اس مسیبت کا ایک فائدہ یہ تھا کہ جو منافقین تھے وہ چھٹ گئے وہ الگ ہو گئے وہ کھل کے آگے سامنے تو اس مسیبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو گلے لوگ ہوتے ہیں ان سے چھٹکارہ میں جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھانٹ دیتا ہے اس لئے ہر مسیبت کو اپنے لئے باعث سے شر نہیں سمنا چاہے یہ مسیبت ہے تکلیف ہے ان لوگوں کے لئے جو برے ہیں لیکن گروپ میں جو اچھے لوگوں کے لئے تو باعث سے خیر ہے انفراجی سطح پر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے خیر کھائے ہیں کہ کیا ہے اچانک ہم بڑی مسیبت میں پھر جاتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ہماری مدد کریں اب ایسے موڑ پر جب آپ پریشان حال ہوں آپ بیمار ہوں آپ کی جیب کھالی ہو کسی بھی طرح سے آپ دکھی ہوں تو اس تکلیف میں جو بناوٹی لوگ ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں رہتے ہیں پھر اس تکلیف کے عالم میں آپ اچھی طرح جانچ پرتال کر سکتے ہیں کہ کون میرا اپنا خیر خائے ہے اور کون موقع پرست ہے کون ابون الوقت ہے تو حقیقت میں تو آپ کے اوپر ان مسئبت آئی بیماری کے شکل میں یا فقر و فاقر کی شکل میں تنگ دستی کی شکل میں لیکن اس مسئبت نے آپ کے سامنے پہچان کرا دی کہ کون آپ کا ہے اور کون دکھاوا کرتا آپ کے سامنے پھر جب آپ اس مسئبت سے باہر نکلیں گے تو لائف ٹائم کے لئے آپ پہچان جائیں گے کون اچھا ہے کون برا ہے کون ہمارا خیرخہ ہے اور کون موقع پرست ہے اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی مسئبتیں نازل کرتا ہے تاکہ اچھے بری کی تمیز ہو جائے آگے بڑھتے ہیں چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسئبتیں نازل کرتا ہے سامنے والے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں جو غلط کرتا ہے اس کو صدھارنے کے لئے ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے یعنی اس مسئبت میں اس کو ہلاک نہیں کرتا ہے ایک چھوٹا سا جھٹکہ دیتا ہے مقصد کیا تاکہ وہ صدھار جائے یعنی ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کہ ہم چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں بڑا عذاب نہیں دیتے ہیں ہم کچھ لوگوں کو چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں ہلکی مار مارتے ہیں ایک جھٹکہ دیتے ہیں اس کو مسئبت کا تاکہ وہ صدھار جائے تاکہ وہ پلٹ آئے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے تو اس لئے جب مسئبتیں آئیں اور آدمی غلط کاریوں میں مخترہ ہو تو اسے آگاہ ہو جانا چاہیے متنبے ہو جانا چاہیے اسے غلطیوں سے باز آ جانا چاہیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وارنی ہے اس کے لئے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اگر وہ گناہوں میں پڑا ہے گلتی پہ گلتی کر رہا ہے تو اسے سمجھ آئے کہ ہم کو وارن کیا جا رہا ہے ہم کو متنبے کیا جا رہا ہے اگر ہم ابھی نہیں صدرے تو اس کے آگے جو اللہ کا عذاب آئے گا اسے بھیانک ہو گا تو اللہ فرماتا ہے کہ چھوٹا سا عذاب دیتے ہیں تاکہ بڑے بڑے عذاب کے بجائے چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ وہ صدرے گئے تو یہ بھی ایک مقصد ہے مسئبت کا آگے بڑھتے ہیں پانچویں جو مقصد ہے پانچویں جو وجہ ہے مسئبت کی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی تتہیر چاہتا ہے ان کو پاک کرنا چاہتا ہے یعنی ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر آئے بھپائے جاتا ہے اگر اسی حالت نہیں مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی درج ہوں گی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے پوری طرح سے پاک کر دے یعنی جب اس دنیا سے جائیں تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نے اسی اب نہیں کیا ہی تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کر کے اس مصیبت کے عوض میں سارے گناہ دھل دیتا ہے چنانچہ حدیث سوراں ترمزی کی انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بے عبدی الخیر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے عجل له العقوبہ اس کو سزا جلدی دے دیتا ہے عجل له العقوبہ فی الدنیا اللہ اسے سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مزہ چکھانا چاہتا ہے کسی شخص کو واقعی سزا دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک بھیانت سلوک کرنا چاہتا ہے اس کے گناہ پر اس کے ساتھ باقی رکھتا ہے حَتَّى يُوَفِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہاں تک قیامت کی دل اس کا حساب کرتا ہے گناہ کو باقی رکھتا ہے قیامت کی دل اس کا حساب کرتا ہے تو ایک مقصد اور ایک وجہ مسئبت ہیں کہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بندے پر مسئبت آئیے تو اس کے لئے اچھی بات اچھی بات یہ کہ اس کے بدلے میں اسی دنیا میں اس کے گناہ دھول جائیں گے کوئی بیمار ہو ہاں فقر و فاقہ میں ہے تنگ دستی میں ہے محنت مزدوری کر رہا ہے پریشان ہے لوگوں کی گالیاں سننا ہے یا کسی طرح سے عذیتوں کا شکار ہے اس پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ اسی دنیا میں دھول جائیں گے اور جب وہ اللہ کے پاس حاضر ہو تو اسے حساب و کتاب نہ کرنا پڑے ٹیریک جنگ میں چاہتے ہیں اس کے پاس اسے انہیں کیا گناہ تو دھول چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا رادہ کرتا ہے تو اسے مسیبتیں دیکھ کر اس کے گناہ کو ساتھ کر دیتا ہے اور اللہ کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو گناہوں سے خالی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو اس کی گناہ کو اس کے ساتھ باٹھی رکھتا ہے اور اپنی عدالت میں اس کا حساب کرے گا اللہ تعالیٰ یہ پانچی وجہ ہے مسیبت کی آگے بڑھتے ہیں مسیبت کی ایک چھتی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یعنی ایسا آدمی بھی جس کے پاس کوئی غلطی نہیں کوئی گناہ نہیں اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے سزا کے مستحق ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ مسیبتیں نازل کرتا اور بڑی بہینک مسیبتیں نازل کرتا اس کی پیچھے مقصد کیا ہوتا آزمائش عذاب نہیں ابھی سے پہلے جو شکلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا اس میں یا تو عذاب کی بات تھی یا سزا کی بات تھی یا گناہوں کی کفارے کی بات تھی یعنی کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس مسیبت کی وجہ سے کسی کو عذاب دے رہا تھا کسی کو سزا دے رہا تھا کسی کے گناہ مار کر رہا تھا یہ مسیبتوں کی پیچھے اسباب لیکن یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں چھٹھے رنبے پہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے استقامت کا امتحان لیتا ہے تو اس وجہ سے جس پہ مسیبت آتی نا تو اس کا برا ہونا بھی ضروری نہیں وہ کتنا بھی نیک ہو تحجد گزار ہو اللہ والا ہو بلکہ جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنی کڑی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام تو انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو بہت ہی بڑی مسیبت نازر کر دیتا ہے ایسے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو صحابی کرام ہیں نیک لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو بہت بڑی بڑی مسیبتیں نازر کر دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی صرف اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے چنانچہ یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح اشارے کی ہے جیسے سورہ انقابوت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم مومن ہو گئے تو چھوٹ جائیں گے یعنی مومن کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم لا افتر ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمائے ہیں ایک دوسری جگہ سورہ بخرا میں اللہ فرماتا کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ایسی جنت بچھر جاؤ گی اور تمہیں اس طرح نہیں آزمائے جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو آزمائے گئے تھا کیا تم نے اتنا آسان سنگل کر جنت میں جانا یہاں نیکیاں کرو کہ جنت میں جائے گی اللہ فرماتا ہے تمہیں آزمائیشوں سے بھی گزرنا ہوگا کہا کہ پہلے جو لوگ گزرے ہیں جیسی آزمائیشوں سے تمہیں بھی گزرنا ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے مَسَتْهُمُ الْبَعْسَ وَزُلْزِلُو کہ پرانے لوگوں کو ایسی ایسی مسئیبتیں دی گئی ہیں کہ وہ دہل گئے اور حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُهُمَا هُمُ ایسی مسئیبت کی رسول اور ان کے ساتھی ان مسئیبتوں کو دیکھ کر پکار اٹھے کیا؟ مَتَا نَصُبُ اللَّهُ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے نبی ان کے ساتھی ان سے زیادہ پہتا ایمان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کو بھی ایسے آزمایا کہ یہ پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی اے اللہ یہ مسئیبتیں کب ختم ہوئے گی کب تیری مدد آئے گی اللہ تعالیٰ اِنَّا نَصَرَ اللَّهِ قَلِبُ اللہ کی مدد بہت قریب اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہا کہ ایک کن لوگوں سے علا کر رہا ہے صحابہ کرام سے کہا ہے جو جماعت اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اللہ تعالیٰ ان سے کہا رہا ہے کیا کہا رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بے شیئی من الخوف خوف دے کر یعنی تمہارے اوپر خوف تاریخ کر دیں گے اور والجو بھکمری کے شکار ہوگی تمہارے لئے ایسے حالات آئیں گے کہ کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال ایسے حالات آئیں گے کہ تمہاری دولت بھی چلی جائے گی چھن جائے گی والانفس صرف دولت ہی نہیں تمہاری جانے بھی ہلاک ہو جائیں گے تمہیں اپنی جان بھی کمانا پڑے گا ایسی بھی آزمائش آئے گی وَسْسَمْرَاتَ اور باغات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے آزمائیں گے تمہیں خوف دے کر بھوکمری دے کر تمہاری دولت کو تمہاری جانوں کو حلاک کر کے تو اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو آزمائش میں جان بھی لے لیتا ہے دولت بھی چھن لیتا ہے بھوکھا پیسہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ سارے حالات لاکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے پھر اللہ آگے خرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ایسے حالات میں جو صبر کرنے والے ان کے لئے بشارت ہیں تو اللہ حرب العالمین اس طرح سے آزماتا بھی ہے اور یہ آزمائش اس لئے نہیں کہ وہ لوگ گنے گار ہیں نہیں یہ آزمائشیں اچھے لوگوں پڑھاتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی واقعات پڑھیں کیسے کیسے آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بہت بڑے دائی تھے امام الموحدین توحید کی امام تھے انہوں نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی پیدا ہوتے ہی ہوش سوالتی کبھی شکھ نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائے ان کو ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑھا اپنا پریوار چھوڑنا پڑھا اپنا سب کو چھوڑنا پڑھا اور اتنا سب کرنے کے باوجود بھی برہاپے کی عمر کو پہنچ گئے کوئی اولاد نہیں بال بچے کی اللہ نہیں دے رہے ہیں وہ آخری عمر میں دعا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے پھر اولاد دینے کے بعد اللہ کہتا ہے اسے زبا کر دو ابراہیم اسلام اس کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بال بچوں کو لے جا کے ایسے سہرہ میں چھوڑ دو جب ایک خانے کعبہ ہے وہاں کوئی آبادی نہیں تھی کوئی بستی نہیں تھی سنسان علاقہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لے جا کے انہیں چھوڑ دو کتنی بڑی آدمیش ہے آج آدمی اپنے بال بچوں کے لئے کیا کچھ کرنے پر نہیں اتار ہو جاتا ہے بال بچوں کی خوشی کے لئے سب کچھ کرنے لگتا ہے حلال و حرام کی تمیز کو دیتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمائے گا کہ بال بچوں کو چھوڑ کے آپ آ جاؤ صحیح گوہاری کی روایت ہے جو چھوڑ کے آنے لگے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمیں کس کے ساتھ چھوڑ کی جا رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتا ہے کہا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تکا تب جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے گا اور وہ آزمائش میں کامیاب رہے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبی دیکھے ان پر بھی کتنی آفتیں آئیں کتنی مصیبتیں آئیں اللہ تعالیٰ نے آزمائے وہ بھی کامیاب رہے گا صحابہ گرام کو دیکھیں صحابہ گرام میں کیسے کیسے صحابہ گرام جو موحید تھے توحید والے تھے نبی کے لئے دین کے لئے ایمان کے لئے جان مر مٹنے والے تھے لیکن اس ایمان کی خاطر اللہ کے خاطر کیسے کیسے مساہب ہیں اوپر کسی کو کٹا گیا کسی کو چھیرا گیا کسی کو ہنگار پر لٹایا گیا کیا کچھ نہیں کیا گیا لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں گئے ساری مسئلتیں سہتے رہے تبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام پر آزماشی آتے ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے ایک صحابی ہے امران وضی اللہ تعالی اتنے بزرگ صحابی ہیں کہ جب صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب راستے سے چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کہتے تھے ہمارا فرشتوں کو نہیں دیکھتے وہ جب کسی راہ سے گزرتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کہتے تھے اس سے آپ اندازہ کریں کتنی بزرگ صحابی تھی یہ صحیح مسلم کی کہتے تھے لیکن تبقہ اتنے صحابی کی روایت ہے جب بیمار ہوئے تو تیس سال تک بستر پر پڑے رہے تیس سال تین کے ساتھ زیرو تیس سال تین نہیں تیس سال ایسے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے وہیں پیشات پیکھنا ہوئے یہ کتنی بڑی آزماش صحیح علیہ وسلم کا ایک معاملہ تھا وہ بھی نبی تھے وہ بھی بیمار ہوئی اور بہت ہی خطرناک صورت حال میں تو ایسے ہی ایک صحابی مقام اتنا بڑا ہے اللہ کی یہاں اتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتے سلام کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تیس سال لیٹے ہوئے اٹھ نہیں سکتے لیکن یہ سزا نہیں ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ آزمارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے ہوئے تو کہنے کا مذہب یہ ہے کہ مسئیبت کی ایک وجہ چھٹی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت کو آزمانا چاہتا ہے آگے بڑھتے ہیں مسئیبت کی ساتمی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ حرب العالمین انسان کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے کبھی کبھی انسان گھمنڈی ہو جاتا ہے گھمنڈی ہوتا ہے کیور والی ہے فخر والی ہے غروب والی باتیں کرنا لگتا ہے میں تو یہ ہوتی ہوں ہمیں تو کسی سارے کی ضرورت نہیں ہیں ہم نے آج تک کسی سے کسی کے سامنے جھکا نہیں ہم یہ ہے وہ جب آدمی اس طریقی بڑی بڑی بات کرتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے مطلب وہ ہے کیا مطلب وہ مسئیبت پروف ہے تو جب آدمی کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے یا طاقت ہو جاتی تو اس طریقی ڈائلیک بازی کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں اپنے آپ کو سوال لیں گے تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ خشر کرتا ہے اس کا وہ حال کرتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی اس کو سوال نہیں سکتا ہے اس کی ساری دورت دھری کی دھری دی جاتی ہے اس کی ساری طاقت دھری کی دھری دی جاتی ہے اس کا سارا غرور گھمن چور چور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبت میں ڈالتا ہے چلنے فٹنس سے مضبور ہو جاتا ہوں اچھا خاصہ پیسے والا آدمی والدار آدمی اللہ وہ حال کر دیتا ہے کہاں گیا ہے گھمن کہاں گیا ہے غرور تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے گھمن جب بات میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ تُو گھمن کر رہا ہے اللہ کے سامنے تیری کیا اوقات تیری کیا حصے تو اللہ نے فرمانا ہے الکبر و ردائی گھمن غرور یا اللہ کی چادر ہے اگر کوئی غرور کرتا ہے تو سمجھو اللہ کی کاپی کرنے کی کوششی کرتا ہے یہ کہنا میں بڑا ہوں یہ اللہ کی شاد ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے انسان کو نہیں بولنا جی میں بہت بڑا ہوں جب انسان اس طریقے باتیں کرے گا تو اللہ پیٹے گا اس کو اس کو اس کی اوقات یاد دلائے گا تو بڑا رب برکپن کہاں گیا ہوتا تو اس حل کو پہنچا دے گا کہ کسی لائک نہیں رہ جائے گا تب اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں گا اور آٹھوی چیز آدمی کو کبھی کبھی دنیا پہ اور وسائل پہ بہت اقماع دو جاتا ہے وہ سوستہ ہے کہ ہم نے اتنا بندوبست کر لیا کہ ہمیں کوئی فکری نہیں جیسے ایک شخص تھا جو گانا گاتا تھا ناشتہ تھا تو وہ ڈائلک بازی کرتا تھا کہ وہ ڈیڑھ سو سال زندہ رہوں گا تو اس نے لوگوں کا دل خرید کے رکھا تھا کڈنی خرید کے رکھا تھا لیور خرید کے رکھا تھا سب کے کھر کیوں کھا رہا تھا کہ میرا ہارٹ خراب ہوا تو ریپلیس ہو جائے گا میری کڈنی خراب ہوئی اس کا لگا لوں گا لہنس خراب ہوا تو اس کا لگا لوں گا اس سارا بندوبست کر کے رکھا تھا وہ پچاس سال کے آس پاس یعنی نشف صدی بھی پار نہیں گا سکا مر گئے گا بہت پیسہ تھا اس کے پاس بڑی دولت تھا ارے وہ تو کیا کہتے ہیں ہاتھوں میں دستانہ پینکے کسی سے مسافہ کرتا تھا جب کرونا نہیں تھا تو کی حال ہے وہ دستانے پینکتا تھا اپنا پورا گھر سینٹائز کرتا تھا جہاں پہ سوتا تھا وہاں پہ پورا بند اتنا زیادہ احتیاط کیا اس کو اتنا اعتماد تھا دنیاوی وسائل پر کہ میں ڈیڑھ سو سال زندہ رہوں گا پچاس سال سے آگے نہیں جا سکت مر گیا ہتم ہو گیا تو اس طرح سے آدمی کو گھمن نہیں کرنا چاہیے دنیاوی وسائل پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پار پیسہ ہے ہسپٹل ہے اتنا بندوبست ہے ہم جب تک چاہیے جائیں گے نہیں اللہ طلاب مہت بری مار بارے گا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیالاگ واضح کرتے لے لیکن اللہ طلاب ان کے پیٹ پارٹ کرت گیا چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر بائیس آیت نمبر تیس میں ان دونوں چیزوں کے طرح اشارہ کیا کیا فرماتا اللہ جو بھی مصیبت زمین میں یا تمہاری جانوں میں لاحق ہوتی ہے اللہ تعالی نے پہلے سے مقدر کر کے رکھا ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز میس ہو گئی ہے کوئی چیز تم کو نہیں ملی ہے تو افسوس نہ کرو یہ سمجھو کہ ہمارے مقدر میں یہی تھا یہ تقدیر پر ایمان اس کو کرتے اگر ہمیں دولت نہیں ملی طاقت نہیں ملی کوئی بھی سہولت نہیں ملی کوئی بھی نعمت نہیں ملی تو یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمارے لئے یہی مقدر کر کے رکھتے افسوس نہیں کرنا اور اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پہ اتراؤمت اس پہ اتراؤمت جو اتراتا ہے گھمن کرتا اللہ ایسے کو پسند نہیں کرتا تم کو کچھ نہیں ملا تو افسوس نہ کرو اور مل گیا تو اتراؤں ہے کیونکہ جو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے تمہارے اپنی کوششوں کا دخل نہیں ہے بہت ساریوں کا حال کیا ہے کہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں بیجنس میں پڑھائی میں کسی بھی چیز میں کامیاب ہوگے تو وہ اپنے قصے کہانیاں سب کو سناتے ہیں میں نے یہ کیا یہ کیا وہ تیر مارا یہ ملائے کیونکہ نہیں کہتے اللہ کے فضل سے ہو گیا اللہ کا کرم اللہ کا نام نہیں لیں گے سارا کریڈٹ خود لیں گے اور جہاں ہلکی سی مار پڑی قدرت کی کیا کہیں گے ہماری قسمت میں لکھا تھا تو جب پیٹو تو تمہاری قسمت میں لکھا تھا اور جب نعمتوں میں پلو تو تم نے نعمتیں لائے ہو کہ کتنی غلط بات ہے کہ اگر تکلیف آیا تو اللہ دیتا ہے اور خوشیہ تو ہم لاتے ہیں وہ ہمارا کمال ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ تکلیف آئے افسوس نہ کرو خوشیہ آئے اتراؤ مر اللہ کا شکرت کرو تو جو آدمی اتراتا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں پر بھی مصیبتیں نازل کر کے ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے دنیا کی اوقات کیا ہے یہ مصیبتیں بتا دیتی ہیں کہ کیا حیثیت ہے تمہاری اور کیا حیثیت ہے اس دنیا کی یہ ایک آدمی کبھی کبھی جو مصیبت میں فستا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں بے روحہ ہو جاتی ہیں کچھ نہیں اچھا لگتا اس کو اس قدر دنیاوی دنیا سے اس قدر دنیا کو اتنا حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ سنتے ہوں گے کہ اس نے خود کو شوٹ کر لیا خود کو شکلیا مار لیا یعنی اچھا خاصا آدمی بڑے سے بڑا آدمی گن رکھ کے چلتا تھا اسی گن سے خود کو مار لیا یہ اس حال کو پہنچ گیا کہ دنیا سے محبت کرنے والا اپنی سیکورٹی کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے گن رکھنے والا خود ہی کو مار لیتا ہے اتنی نفرت ہو جاتے اس کو دنیا سے تو اللہ رب العالمین مصیبتیں نازل کر کے کبھی دنیا کی اوقات بھی بتاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے پیچھے محبت ہے تو مصیبتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ دنیا کی حیثیت آگے بڑھتے ہیں نوی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی قدر و قیمت بتانے کے لئے بھی مصیبت نازل کرتا ہے انسان ناشکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا لیکن شکرتم لعزیدن نکون اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا جیسے اللہ نے صحت دی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ صحت میں اور بہتری دیں گا مال دیا ہے شکر ادا کریں اللہ اور مال دیں گا لیکن اللہ ان کا فرق تو اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ساتھ ہے تو آدمی کبھی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ نے اسے صحت دی ہے دولت دیا ہے وقت دیا ہے سب کچھ دیا ہے ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا خود اپنی واغائی میں لگا رہتا ہے اور ان کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہے بھئی ہمارے پاس نہ مال ہو نہ پیسہ ہو صرف صحت ہونا آپ کے بہت بڑی نعمت ہے ایک روپیہ بھی نہ ہو گھر پار کچھ نہ ہو صرف صحت اللہ نے دے رکھی ہے اللہ کی قسم میں بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو آپ اسپطالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پورا اسٹیٹ خرید لیں گے ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پورا کا پورا علاقہ خرید لیں گے لیکن اسپطالوں میں بیڑ پر پڑے گئے ہل نہیں سکتے یہ حالت ہوں کہ پیسہ اتنا زیادہ تھاکھات اتنا زیادی اتنا زیادہ لیکن ہاتھ پر ہلنا میں کی حیثیت نہیں ہوگی اس آدمی سے اگر کوئی کہے کہ تمہیں ایک گریب آدمی جو چلتا فٹتا ہے اس کی صحت تمہیں دے دی جائے گی بدلے میں اپنی پوری دولت دے دو وہ دولت دینے کے لئے تیار جائے گا ساری دولت دینے کے لئے تیار آجائے کہ ہمیں صحت چاہیے اتنی بڑی نعمت ہے اور ہم کبھی کبھی روتے ہیں یعنی اگر ہمیں اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو سمجھو بہت بڑی دولت ہمارے پاس ہے بہت بڑی دولت ہے تو جب آدمی اس دولت کو صحت کی نعمت کو نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہے اس کو ناشکری کرتا ہے گلے کرتا اللہ سے شکوا کرتا ہے اللہ نے مجھے کیوں نہیں ایسا بنایا مجھے کیوں نہیں ایسا بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ مسیبت ڈال کے ڈالتا ہے اس میں تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنے بڑی خوشی میں تھا کتنے بڑی نعمت میں تھا آج میرا کتنا لوس ہوا ہے آدمی کے پاس ہاتھ ہیں اسے نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کی کیا قدر کیمت ہے کبھی شکریہ نہیں ادا کرتا اللہ دلتا کبھی ٹرین کی پٹری پہ آکے ہاتھ کر جائیں تب پتا چلے گا کتنا بڑا لوس ہوا اس کو کتنا بڑا نقصان ہوا اس کو پہ یہ مسیبتیں آتی کسی کا ہاتھ کٹ گیا پیر کٹ گیا کچھ بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ آزماتا بھی یہ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے ان نعمتوں کو تم نے کبھی کچھ سمجھا نہیں آج پتا چلے گا یہ نعمتیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مسیبتیں اس لیے بھی ناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو آدمی سمجھ سکے دسنی چیز اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسیبت نازل کر دیتا ہے بندے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے بندے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی مقصود نہیں ہوتی ہے بس یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں انام لکھ رکھا تھا جنت میں بڑا مقام لکھ رکھا تھا اس کو دینا مقصود ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنے عامال سے اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں بنا باتا تو اللہ تعالیٰ کچھ مسیبتیں نازل کرتا ہے پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام دیتا ہے یہ بھی مسیبت کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کو آزمانہ بھی مقصود نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ جنت میں یہ مقام دوں گا اب وہ دنیا میں آنے کے بعد اس مقام والا اپنی حیثیت بناتے نہیں اللہ نے اتنے بڑا مقام لکھ کے رکھا یہ کچھ ہوری کر رہا ہے تو اللہ نے چونکہ لکھ دیا تو دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسیبت دیتا ہے پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے تو چونکہ یہ مسیبت جھیلا اور صبر بھی کیا پھر اللہ تعالیٰ پھر اس ذریعے سے وہ اس مقام کو مستحق ہو جائے دتناچہ حدیث سے سنا نبی دعوت کی لجلاس صحابی رسول نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتی بھی سنا کہ ایک بندے کو جب اللہ تعالیٰ کوئی مقام کا مرتبہ لکھ دیتا ہے کسی جنت میں مقام ملے گا اور وہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس مقام کے لائق نہیں بنا پاتا تو ابتلاہ اللہ اللہ اس سے مرتبہ کر دیتا ہے اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈالکے یعنی اللہ کی یہاں بہت بڑے مقام ملنے والا ہے اس کو لیکن دنیا میں اس کی عبادت اس لائق نہیں ہے کہ وہ مقام اس کو مل چکے عبادت میں کمزور ایویک ہے لیکن اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ بہت بڑا مقام نورا جانت میں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کے جسم میں کوئی ایو ڈال دیتا ہے کوئی بیماری کسی بھی طرح کی بیماری ہو سکتی ہے کینسر ہو سکتا ہے اس کے ہارٹ کی بیماری کٹنی بھیماری ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپی ہے ارے ہو سکتا اللہ کا بڑا چہتہ ہو ہم نہیں پیچان سکتے اتنی آسانی سے کسی بیمار کو بیکن اس کی مردی وہ بادشاہ ہے یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ جنت کا ٹکٹ تھوڑی ہے کہ عبادت کر لیا آپ جنت پک کی ہوگی اللہ کی رحمت کی بھیگ مانگو اللہ رحم کرے گا تب جنت ملے گی عبادتیں جنت کی قیمت نہیں ہے اللہ کیسے راضی ہوتا یہ ضروری ہے ایک آتنی عبادت کر کے گھمن کرے گا ساری عبادت خاتمی اور ایک گناہگار گھمن نہیں کرے گا اللہ ترہا اس کو جنت دے سکتا وہ بھنو اسرائیل کا واقعہ یاد ہے میں سنانہ کی دعوت کے لیے سے کہ بھنو اسرائیل میں دو لوگ تھے کہنا رجلان دو آدمی تھے احد ہما مجتہدن فیل عبادت ان میں سے ایک عبادت میں بہت پکت تھا وہ اللہ خرم اس دن دوسرا بنگار تھا دونوں ساتھ میں رہ دیتے تھے تو جو عبادت والا تھا وہ بار بار اپنے ساتھی کو ٹکتا تھا کہ بھئی تم عبادت نہیں کرتے ہو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا تو ایک دن اس نے کیا کہا ابو عیسی علیہ الرقیبہ تو میرا ٹھیکے دار بننے کے پیدا ہوگا جب دیکھو ٹکتا رہتے ٹکتا رہتے اب اس کو گستہ آگیا اس کو تقوی کا گھمنڈ آگیا اس نے کیا کہا اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رول پرم سکی اور جو عبادت جو گنے گار تھا اس سے کہا ادھ خلی جنت برحمتی کہ اے گنے گار تو میری رحمت سے جا جنت میں چلا جانا اور جو عبادت گزار تھا جسے تقوی بڑا گھمن تا پکڑ کے پوچھتا ہے تو روک سکتا ہے میں اس کو جنت میں بھی جنت میں رکھ لیں رکھے باتا کہ کون شخص ہے جو میرے فیصلے کرتا ہے میرے معاملات میں آواز بلند کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا اس کو نہیں معاف کرے گا تمہاری کیا حیثیت ہے یہ بولنے کہ اللہ معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا کسی خاص آدمی کو منشن کر کے بولنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یہ آدمی بہت سکتا ہے کہ یہ گناہ کرو کہ اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا لیکن ایک آدمی کو منشن کر کے اس کا نام لے کے یہ بولنا کہ اس آدمی کو اللہ نہیں معاف کرے گا یہ بہت بڑی بات ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں کیا بتا ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیتی اللہ تعالیٰ کو بہت پسندہ گئی ہے صحیح بخاری قدیس ہے نا کہ ایک زانیا پیشاور عورت جو پیشاور زنا زانیا تھی جسم بیشتی تھی اس نے کتے کو پانی پلا دیا وہ آکام کرنے سے پہلے بھی اس نے توبہ نہیں کیا نا اس کے بعد توبہ کیا اس کا جو گناہ تھا وہ کانڈی نہیں اٹھائی لیکن اس گناہگار عورت کی زندگی کا وہ لمحہ جب اس نے کتے کو پانی پلایا تھا اس کے دل میں جو درد اٹھا تھا اس درد کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اس کے بدلے اس کے سارے گناہ کو بھاگ کر دیا تو ہم اور آپ جانتے ہیں جو شخص ہم کو برا نظر آ رہا ہے اس نے تنہائیوں میں راہ چلتی بھی کسی سفر میں کسی پڑاؤ میں کسی پر کسی کے ساتھ کوئی اسی نیکی کر دی ہو جو اللہ کو بہت پیاری آ گئی ہو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہمیں بتائیں تو ہم کسی کو حقیق ہو جا رہے ہیں کوئی کتنا بھی بنا گناہ گا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کسی چوراہے پر کسی سفر میں کسی پڑاؤ میں کہیں کسی جنگل میں کہیں کسی سنسان علاقے میں کوئی ایسا قدم اٹھا دیا ہو کہ اللہ اس کی وہ نیکی اس کے سارے گرہوں پہ بھاری پڑ گئی ہمیں نہیں بتائیں اس نے ہمیں کسی کے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اللہ حرب العالمین اتنا بڑا ہے حاکم الحاکمین ہے اس کی باشاہت اتنی بڑی ہے کہ وہ قوانین کا مجبور نہیں ہے وہ کسی لوگ کا پابن نہیں ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا ہوگا ایسا کو کشنے جو چاہے مرضی کرے گا جو کچھ کرتا کوئی سوال نہیں کر سکتا جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے جہانم میں ڈال دے کوئی ٹوپ نہیں سکتا یہ اس کی باشاہت ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے ہمارے میں ایسے لکھ دیتا ہے یہ اللہ کی شان ہے اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملے گا تو جا دنیا میں پہنے سے لکھ دے اب دنیا میں آتا ہے عبادتی نہیں کرتا گلتیاں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مصیبت ڈال کے پھر اسے اس مقام کے لائق بنا دیتا ہے فرمایا فی جیسد ہی اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں بیماری ڈال دے گا او فی مال ہی یا اللہ تعالیٰ اس کا مال چھین لے گا یعنی بیمار تو نہیں کیا لیکن اچھا خاصا مال تھا اچانت سارا مال چلا گیا اب یہاں پہ بھی کچھ لوگ منفی سوچیں گے یہ بہت امیر تھا کنگال ہو گیا رات و رات کنگال ہو گیا اور اب یہ ہو سکتا ہے وہ کنگال اس لئے ہوا تاکہ جنت میں بڑا مقام پا سکے ہمیں کیا بتا آگے فرمایا او فی والدہ اچھا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال بھی نہیں چھین تا جسم بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوئی اس اولاد میں کوئی عائب ڈال دیتا ہے اب پھر وہ زندگی بھر لے کے جھلتا اس کو اس کے لئے مسئیبت بن جاتی ہے اولاد او فی والدہ یا اس کے بچے کے تعلق سے کوئی مسئیبت لات دیتا ہے اچھا یہ دیکھیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اس طرح کی حدیثیں نہیں پڑتے ان مسلمان نہیں ہیں ان کے گھر ان کے اولاد میں کوئی عائب آ جائے میری سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے اس کو برداشت کرتے ہیں ان لوگ ان کی تسلیق کے لئے کیا سامان میں ایک بار اسپطال میں گیا چھوٹے سے بچوں کے یہاں علاج ہوتا تھا تو کچھ شورتے کہہ رہتی کہ چھوٹے سے بچے کو اوپر والے نے کیا 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 اس کا کیا پسوڑ تھا بتائیے یعنی ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی مسئیبتیں کیوں آ رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہے کوئی توجیہ نہیں اس کی پیچھے وجہ کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پریشانہ نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی بزدن ہو جاتے ہیں اوپر والے سے اوپر والے پر ایمان نیتا ان کا لیکن اوپر والا ایسا کیوں کر رہا ان کو پتا نہیں تو اوپر والے کے تعلق سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اے اوپر والے ایسا کیوں کر رہا اس نے کیا بگاڑا تھا لیکن مسلمان ایسا نہیں بول سکتا کہ اللہ تو نہ ایسا کیوں کی اس بچے نے کیا بگاڑا تھا کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی حکمت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس بچے کو مسئیبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کی ماباپ کو بڑی سے بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے بڑا مقام لگ دیتا ہے یا تو اس کی جسم میں بیماری ڈال دیتا ہے اس کا مال چھن لیتا ہے یا اس کے بچوں کو مسئیبت میں گریفتار کر دیتا ہے یعنی یہ مسئیبت دینے کے بعد اسے صبر کی توفیق دیتا ہے یعنی اس کی جسم میں بیماری ڈال دے گا یا اس کا مال چھن لے گا اس کے بچے کو بیمار کر دے گا کوئی پریشانی میں امتلا کر دے گا اور اس سارے معاملات میں اسے صبر کی توفیق دیتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بوجود وہ خوشحال دکھے گا وہ اتمنان سے دکھے گا آپ کو اللہ اس کو توفیق دے گا سوئے اس کے بعد حَتَّ يُبَلِّهُ الْمَنزِلَتَ تو اس سے گزار کر یعنی اس تکلیف سے پھر اس صبر سے گزار کر اللہ اس مقام تر پہنچا دے گا جو مقام اللہ تعالی نے پہلے اس کے لئے لکھ رکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں مصیبت کی پیشے اللہ تعالی کا انام و اکرام اللہ تعالی کو انام و اکرام دینا ہوتے ہیں اس لئے بے اللہ تعالی مسیبتیں تو مصیبتیں ہمیشہ عذاب نہیں ہوتی مصیبتیں کبھی کبھی آزمائش ہوتی کبھی کبھی انام ہوتی کبھی کبھی مصیبتیں آپ کو اللہ کی طرف سے انام ملنے والا ہوتے ہیں اس لئے مصیبتیں آتے ہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا کہ یہ تو میں بتا رہا تھا کہ مسئیبت کے اسباب کیا ہیں یہ دس اسباب میں نے آپ کے سامنے گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئیبت جن پر آئی ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے میں شاٹ میں مختصر میں بات ختم کروں گا جن لوگوں پر کوئی مسئیبت آئی ہے چاہے بیماری کی مسئیبت ہو چاہے مال چھن گیا ہو فخر و فاختہ کی مسئیبت ہو یا اولاد کی مسئیبت ہو کسی طرح کی بھی مسئیبت ہو ان کے لئے کچھ تعلیمات ہیں شریعت کی ان پر ان کو عمل کرنا چاہے سب سے پہلی چیز ہے مسئیبت زدہ کے لئے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے خسن الزن باللہ اللہ کے ساتھ خسن الزن رکھے صحیح مسلم کے حدیثیں خود سے نا میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے جس طرح سے گمان کرتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ میں اسی گمان کی مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی کوئی مسئیبت آپ پر نازل ہو جائے تو اس نے ذنب رکھنا چاہیے اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے مصبت سوچ ہونے چاہیے اچھے اچھی باتیں بولنا چاہیے اس کو غلط مانا نہیں پہنانا چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں ہمارے لئے کوئی مسئلہ اللہ کی کوئی مسئلہ تک اللہ اس میں ہمارے لئے خیر کرے گا تو جب ہم مصیبتوں پر اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو اسے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور یہ مصیبتیں آنے کے بعد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو پہ قہر نازل کر رہا ہے ہم پہ عذاب نازل کر رہا ہے تو جب اس طرح سے غلط بات آدمی بولے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے مصیبت کو اس لئے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے دوسری بات ہے کہ کس طرف پار کرنا چاہیے اچھا گمان رکھنے کا مطلب نہیں کہ بے خوف ہو جائے اچھا گمان بھی رکھے اچھی امید بھی رکھے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے مصیبتیں آئیں کیونکہ چانسز یہ بھی ہیں نا اچھا گمان مطلب نہیں کہ بے خوف ہو جائے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈھتا بھی ہے تو مصیبت آئے اللہ سے پوری امید رکھنا ہے لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی ہونا چاہیے تو پہلی بات اللہ سے ہماری امید ہو اور دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا خوف ہونا چاہیے اور مصیبت میں اپنے ہر گناہ کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بھی گلتیاں ہوئی ہیں توبہ کریں کسی کو ستایا ہے معافی مہائیں کسی کا پیسہ چورائے وہ واپس کریں کسی کی زمین ہڑپ کی ہے ریٹن کریں جس کا مال دبایا ہے وہ واپس کریں یہ دوسری ذمہ داری ہے ہم پر مصیبت آئیے تو حقوق العباد میں بندوں کے تعلق سے اگر ہم نے کسی پر ظلم ڈھایا ہے اس کا حساب اسی دنیا میں کر لیں مارنے سے پہلے یہ مصیبت میں ہمارا دوسرا کا ہونا چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے مصیبت آئی ہے تو صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آجابل لے امری المومین کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی بہترین ہوتا ہے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے کیا وہ اپنی ہر حالت کو خیر میں بدل دیتا ہے خوشحالی کی حالت ہو یا تندستی کی حالت ہو صحت کی حالت ہو یا بیماری کی حالت ہو وہ اپنی ہر حالت میں خیر پیدا کر لیتا ہے کیسے نبی فرماتے ہیں کہ جب اسے خوشیاں لائک ہوتی ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لئے خیر ہو جاتی ہے خوشی مارے صحت ملے طاقت ملے پیسہ ملے اس پہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ چیز ہمارے لئے خیر ہو جائے جس طرح اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے آزمات ہے ایسے اللہ تعالیٰ خوشی دے کے بھی آزمات ہے تو جب خوشیاں ملیں تو ہم اس میں شکر کریں تو ہمارے لئے خیر ہے اور آگے اللہ نے فرماتے ہیں وَهِنَا ثَابَتُوا ذَرَّاو صبر رفع کانا خیر اللہ اور اگر اسے کوئی تکلیف لائک ہو اور اس تکلیف میں صبر کر لے جائے تو یہ تکلیف کی صورت بھی اس کے لئے خیر بن جائے گی تو کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور صبر کے معاملے میں یاد رکھیں کئیسی بھی مسئیبت ہو کسی بھی درجہ کی مسئیبت ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کتنی بھیانہ مسئیبت کیوں نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ مایوس ہوگے جا کے خودکشی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے ہماری جودی حالت ہو جائے بیمار ہو جائے پریشان ہو جائے لٹ جائے برباد ہو جائے لیکن صبر صبر کا دعوان نہیں چھوڑنا میں ایک حدیث پڑھوں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابے کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہماری مدد نہیں ہوگی کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے صحابے کرام پہ کیا ہوا تھا ان کو مارا گیا تھا ان کو کٹا گیا تھا ان کو جلایا گیا تھا انگاروں پہ لٹایا گیا تھا اتنا سب کچھ ان کے ساتھ کیا گیا اتنا سب ہونے کے بعد اللہ کی نبی کے پاس آئے ہیں اور کہیں اللہ کی نبی کیا ابھی آپ دعا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہماری مدد کریں اللہ کے نبی کیا فرماتے سنو نبی فرماتے ہیں کہ کان رجل فی من کان قبل اکم تم لوگ کتنی جلدی ہار مانگے کہا تم سے پہلے ایسے ایسے اہل ایمان گزرے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ یحفر لہو فی الارض انہیں زمین میں کھود کے گاڑ دیا جاتا تھا یعنی یہاں تک سینے تک گاڑ دیتے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک آرہ لاکے اس کے سرف رکھتے تھے اس کے بعد اس کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے دو ٹکڑا کر دیتے تھے لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود وہ مومن اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا اپنے دین سے ہڑتا نہیں تھا اور آج صورتحال ہے کہ کسی نے ہوں ہاں کر دیا تو آدمی اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے میرے سب اور یہ صحابہ اکرام ان کو مارا گیا آنگ بھی لٹایا گیا کٹا گیا اتنا سب ہونے کے بعد نبی کے پاس آ رہے ہیں پر نبی کریں کہ اب بھی صبر کرو تو مطلب یہ کہ ہم کسی بھی انتہا کو پہنچ جائے تکلیف میں ہمیں صبر کرنا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے خودکشی نہیں کرنا ہے نہ اللہ کو گالی دینا ہے صبر کرنا ہے اسی میں ہمارے لئے خیر ہے کوئی بھی حالت ہو جائے بیماری کتنی انتہا کو پہنچ جائے فقر و فاقر کہیں بلا کے آپ کو کھڑا کر دیں لیکن صبر کا دعوان حال سے نکھنا چاہیے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور صبر بھی صبر بھی این مسیبت کے وقت ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ مسیبت کے وقت چلایا چیخ کو کپا رکیا اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا بعد میں جب خوشانی لوٹ آئی تو پھر متقی بن کے نمار پنے لگا لیکن دیکھو صحیح بخاری کی قدیس ہے کہ ایک عورت ایک قبر سے لپٹ کے رو رہی تی اللہ کے نبی یعنی تازہ تازہ اس کی انتقال ہوا تھا اس کے گھر کی کسی آدمی کا عورت رو رہی تھی تو بیٹھے نہیں پڑھ کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گزر وہاں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اتق اللہ وصبری کہ اے عورت اللہ سے ڈرو اور صبر کرو یعنی جو مسیبت ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو تو اس عورت نے کیا کہا قالت الیکنی تو اس نے کہا ہٹو یہاں سے عورت کہتی ہے کہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تم کیا جانو اس کا درد تمہیں تو مصیبت نہیں پہنچی ہے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے اسے اس تقلید کو میں ہی جان سکتی تم یہاں سے ہٹو ولم تعرفو اور وہ عورت پہچان نہیں سکی کہ یہ بولنے والے اللہ کے نبی ہیں وہ چہرہ کر کے کبر ایک کی طرف لپٹی ہوئی تھی اسے اس نے جواب دیا پلٹ کے دیکھا نہیں کہ کون ہے بالنے والے اللہ نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے رسول تھے تو پھر اس کو کوش آیا اور اس کو پستاوا ہوئے وہ بھاگے بھاگے اللہ کے نبی اور کہا کہ لم عارف کہ اللہ کے نبی میں آپ کو نہیں پیتا آسکے کہ اساں بول گیا فقال تو اللہ رسول نے کیا فرمایا فرمایا کہ دیکھو صبر پہلے مرحلے میں آدمی صبر کرے اسی کا نام صبر ہے بعد میں تو سب کو صبر آجاتا ہے جیسے آج اولاد کا انتقال ہوا ہے اب چار پانچ مہینے کے بعد تو آدمی نارمل ہوئی جائے گا اس کو صبر تھوڑی کہتے ہیں جس دن انتقال ہوا اس دن آدمی اپنے آپے قابو رکھے چیخوکہ نہ کرے گریبان نہ پھاڑے رخصار نہ ٹوٹے نوحہ نہ کرے اس کو کہتے ہیں صبر یہ نہیں کہ دو مہینے کے بعد آدمی نارمل ہوگا تو اس کو صبر آگیا اس کو صبر نہیں بولتے ہیں تو اللہ کے نبی اسے نے فرمایا کہ دیکھو آج تمہارے بچے کا انتقال ہوا ہے تو آج ہی موقع ہے صبر کرنے کا اس لئے مسیبت آتے ہی صبر کرنا اسی کا نام صبر ہے بعد میں تو اپنی نارمل ہوئی جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ اللہ رب اللہ نے مسیبت پر عجر دیتا ہے تو یہ تیسری چیز ہے کہ صبر کرنا ہے جس پر مسیبت آئی ہے چوتھی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھن جائیں یعنی وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے حق میں صبر کرے اور اللہ سے شکوا نہ کرے ایسا نہیں کہ اس کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ اللہ طرح ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے یعنی ٹھیک ہے اس کے مالک کسی کے بچے کیا انتقال ہوئی ہے اس نے چیخہ چلایا نہیں نوحہ ماتن نہیں کیا لیکن اس کے دل میں کہاتا ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرا ہی بچہ ملاتا یہ شکوا ہے اللہ سے شکایت اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے اللہ کا جو فیصلہ ہے بندہ سرے تصریم خم کر دے کہ ہم اللہ تیرا یہ فیصلہ تو ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں ہم اللہ سے کوئی شکایت نہیں اللہ اسے بہتر چیز ہم کو دے سکتا ہے چنانچہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی اسی حدیث ہے اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایزم الجزائی ما ایزم البلا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی اس کا بطلہ بھی اتنا بڑے ملتا ہے اگر اللہ نے بڑی سے بڑی آزمائش دی ہے تو یاد رکھو کہ جب اس کا سواب ہمیں آخرت میں ملے گا تو سواب بھی اسی طرح سے بہت بڑا ہوگا لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں اتنی بھائیانک مصیبت آئی ہے اچھا ہے کہ میرے اوپر نہیں آئی لیکن جب قیامت کی دن لوگ پہنچیں گے تو جب مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالی انعامات بات رہا ہوگا مصیبت پر سبر کرنے والوں کو تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمیں عیش و آرام نہ ملا ہوتا کاش دنیا میں ہمیں سری مصیبتیں ہی ملی ہوتی وہ جو ہے رش کریں گے مصیبت زدہ لوگوں کو ملتا ہوا انعام دیکھیں گے تو رش کریں گے نبی فرماتے ہیں جتنی بڑی مصیبت اللہ کیا اتنا بڑا بطلا لیکن کم جتنا بڑی مصیبت اتنا بڑا بطلا یہ کم یہ تب ہوگا نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهِ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس سے مصیبت دے کے آزماتا ہے اس کا ٹیشٹ کرتا ہے اس کا امتحان کرتا ہے فَمَنْ رَضِيَا یہ اہم بات ہے فَمَنْ رَضِيَا جو اس فیصلے پہ راضی ہو گیا فَلَهُمْ رَضَا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُسْتَ اور جو ناراض ہو گیا اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوا تو اللہ تعالی اس سے بھی خوش نہیں ہوگا تو یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم راضی رہیں پانچویں ذمہ داری جس میں مصیبت آئی ہے اس کے لئے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کوئی مصیبت آئی کوئی چیز چھن گئی اولاد چھن گئی کوئی جسمانی چیز چھن گئی دولت چھن گئی جو بھی گیا موس ہوا تو اللہ تعالی سے دعا کرے کیا دعا کرے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ دعا سکھا ہے کہ اللہ تعالی میری مصیبت میں آجر دے اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے گا مصیبت زیادہ شخص جس کا کوئی لانس ہو گیا یہ دعا پڑھے تو اللہ نے اس کے دعا قبول کر لی تو اس سے بہتر چیز کو دے دی گا تو ان کے شامر کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا پڑھتی تھی تو سوچتی تھی کہ میرے جو شوہر تھے ابو سلمہ وہ تو بہت بھی اچھے تھے اس پورے علاقے میں ان کو ان سے بہتر آدمی تھا ہی نہیں کوئی دکھتا ہی نہیں تھا جو ان کے شوہر کی جگہ لے سکے تو کہتی تھی کہ اس دعا میں تو یہ ہے کہ بہتر اللہ دے دے گا بہتر تو کیا آویلیبل ہی نہیں ہے آخر اس سے بہتر شوہر مجھ کو پڑھنے چکتا ہے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صحابی ان کے پاس آتے ہیں کہ اللہ ایک نبی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اب جب یہ سنا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ دعا نے کیا آثر کیا کیونکہ وہاں تک تو سوچا بھی نہیں تھا یہ نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمارے شوہر سے کوئی اچھا دکھی نہیں رہا ہے تو بہتر شوہر کاسی ملے گا لیکن جب نبی کا پیغام آیا تب انہیں سمجھ میں آیا کہ نبی کی بات واقعی سچ کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے شوہر کے بلے میں نبی کو میرا شوہر بنا دیا تو ام سلمہ رضی اللہ ام المومنین بعد میں یہ ہم سب کی ماں بن گئی اللہ کے نبی سے اس سے شادی کر لی تو اس دعا کی بڑی تاثیر ہے جب بھی ہمارا کوئی لاؤس و مصیبت ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے تو یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں گریفت آ رہے اب آگے بڑھتے ہیں میں اسی پر بات ختم کروں گا کہ دوسرے لوگوں کا وہ کیا کرنا چاہیے مصیبت زیادہ لوگوں کے شاد یعنی کسی پر مصیبت نازل ہوئی یہ کسی بھی طریقی مال کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے بیماری کے لحاظ سے بچوں کے لحاظ سے گھر بار کے لحاظ سے کسی بھی طریقی مصیبت آئی ہے کسی پر تو اس کے آس پاس پاس پر اس کے جو لوگ ہیں اس کے اردگرد لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنیتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا کریں تو ان کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ لوگ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے ازان رکھیں اگر مصیبت زیادہ شخص ان کا بھائی ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا پاپی تھا اللہ نے اس کو پیٹا ہے یہ نہ کہیں کسی کو منشن کر کے ایسا نہیں بولنا چاہیے آپ جنرل بول سکتے ہیں کہ غلط کرو گے تو اللہ پیٹے گا ایسا آپ بول سکتے ہیں لیکن ایک آدمی کا نام لے کے خاص کی یہ شخص جو بیمار ہے یہ شخص جو فقیر ہو گیا ہے یہ شخص جو کنگال ہو گیا ہے اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس نے پاپ کیا تھا ایسا نہیں بول سکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں میں ہمارے آس پاس لوگوں میں کوئی مصیبت زیادہ ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا دعوان رکھیں اس کے سامنے بیٹھے تو کہیں اللہ کی طرف سے آدمائش ہے صبر پڑ اس طرف کی بات تو اس کو حوصلہ دیں اس کو یہ حدیثیں پڑھ کے سنائیں کہ مصیبت میں کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں کہ ہماری آفس میں ایک بھائی ہے ان کو کینسر ہو جائے تھا آفس کے سامنے ان کی دکان ہے تو ہوا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ایک تقریر سنا بیماری میں میرے تقریر تھے وہ تقریر سنکے مجھے پوری بیماری میں مجھے حوصلہ ملا میں بیماری میں پورا کھڑا رہا تو نبی کی باتیں حدیثیں جو بیماری سے متعلق ہیں مصیبت سے متعلق ہیں وہ آپ کسی کو سنا دیں تو یہ سمجھئے اس کے ساتھ بہت بڑا تعامل ہے بہت بڑی مدد اس کے برقصہ اگر آپ جا کے کسی کے حوصلہ شک نہیں کریں اس کو گالیاں دیں اس کو پاپی بولیں یہ بہت دلت بار ہے صحیح بخاری کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جو شراب پیتا تھا لائے گیا اس کو پوڑی مارے گیا اس کے بعد چھوڑ دیا گیا کچھ دن کے بعد پھر پکڑ کے لائے گیا پھر پوڑے مارے گیا چھوڑ دیا اس کے بعد پھر پکڑا گیا پھر پوڑے مارے تو ایک صحابی نے ان کے بارے میں ایسے کمنٹ کر دیا نیگیٹیو کیسا آدمی ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹا کا خاموش اس کو کچھ مغلو فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ یہ شخص کرچے شرابی ہے لیکن اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اتنی بڑی سیٹیفیکٹ دے دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرابی شرابی تو کہنا ٹھیک نہیں شراب پینے والے کو ایک دو بار شراب پی لیا تھا لیکن نبی نے کیا کہہ دیا کہا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور نبی سے محبت کرتا ہے تو بھائی کسی کو آپ نے شراب تو بہت بڑا گناہ ہے نا شراب تو بہت چھوٹے بڑا گناہ ہے تو ہے نہیں بہت بڑا گناہ شراب پینے لیکن اتنے بڑے گناہ کے باجود بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بلا کرنے سے روک جائے گا نہیں یہ خاص آدمی کا نام لے کے تم برا بلا محبت کرتا ہے اور اس کی اچھائی بیان کر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے آج بہت سارے دعویٰ کرنے والے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کو سرٹیفیکر نہیں ملی کہ واقعی ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں نبی سے سچی محبت کرتے ہیں لیکن نبی نے اس صحابی کا نام لے کے کہہ دیا یہ اللہ سے محبت کرنے والے نبی سے محبت کریں کتنی بڑی بات ان کے ذنہ کے سے جوڑی ہوئی تھے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تو یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی مصیبت میں ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھا کمنٹ کریں اچھے تفسریں کریں جو اس کو خوصلہ دیں جو اس کو اللہ سے قریب کریں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں جس طرح سے بھی ممکن ہے ہم اس کی مدد کریں صحیح مسلم ردیس ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے رہے گا آپ کسی بھی ایسے انسان کی ہشنے چکھے جیئے جو بہت بڑا مددگار ہو لوگوں کی مصیبت میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہو تو آپ حیران لے جائیں گے کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نکال لیتا ہے کیسے سوال لیتا ہے تو جو دوسروں کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا بیندگار تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کے کون کی مدد کرنا چاہیے اچھا ایک اور چیز اس سے جڑی ہوئی کہ کچھ لوگ ایک تو مدد نہیں کرتے ہیں اور الٹا مدد نہ کرنے کی ایک غلط وجہ بتا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ پاپی ہے اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے یہ پاپی اس لئے اللہ کا قہل ٹوٹا ہے یہ خود اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے ہیں ان کی مدد نہیں کرنا یہ غلط بات ہے زمانے جالیت میں لوگ کیا تھے شیر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زناگاری کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ جب نبی نہیں بنایا تھے تب کی بات ہے کچھ لوگ کھڑے بھی اس علاقے کے ذمہ دارے لوگ بولے کہ ہمارے یہاں کمزور لوگوں پر جو ظلم ہوتا ہے کم لوگ کی کمیٹی بناتے ہیں اور اکیلا تو کچھ نہیں پکر پتا ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے ہم اس کی مدد کریں گے یعنی اب اگر کسی پر ظلم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ نے کیا کہا کہ مجھے بھی اس کمیٹی کا میمبر بنا دوں کیا کہا کہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا کیونکہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے حالانکہ نبی ان کے کسی کامے ساتھ نہیں دیتے تھے ان کا شراب پینا بدکاری کرنا لوگ مار کرنا شرک کرنا اللہ کے نبی کبھی ساتھ نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نے دیا کہ باتا ہم کو کسی نے دعوت لیا اللہ کے ساتھ نہیں دیا دعوت لے گی جب آپ نبی نہیں دے تلقی بات ہے اور زید اللہ پر چھڑا ہوگا لیکن اس معاملہ جب آیا نا کہ کچھ لوگوں نے کمیٹی بنائی بولے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں گے مظلوموں کی مدد کریں گے تو اللہ کے نبی صلصہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور آج آج کے لوگ کیا جاتے ہیں وہ مشرک ہیں وہ بدتی ہیں وہ اتنا خرافاتی ہیں وہ پٹ رہ پٹنے تو نہیں نہیں جب ظلم ہو رہا نا کسی پر تو کوئی بھی ہو حتیٰ کی نون مسلم ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اگر ظلم ہونا اس کے اوپر آپ اس کی مدد کریں گے آپ کو سوال نہیں لگا تو نبی کے دور میں اللہ کے ساتھ جب نبی نہیں بنا گئے تھے اور وہ کفار تھے مشرکین تھے لیکن جب ان کی مدد کرنے کی بات آئی مظلم ہو گئی تو نبی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور بعد میں غریب الحدیث کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلصہ فرم لاشٹ میں یعنی نبی بننے کے بعد جب پورا اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اللہ کے ساتھ نے کہا تھا کہا تھا کہ مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لئے فرمایا کہ کہتے ہیں آج اسلام غالب آنے کے بعد بھی اگر ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے اور مجھے بلائی جاتا ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو ہم آپ کا ساتھ دے نکلے تیار ہیں نبی نے فرمایا کہ آج بھی یہ نہیں ہو کہ ہم مظلموں کی مدد کریں گے نبی فرما رہے ہیں کہ بحیثت نبی بحیثت مسلمان آج بھی میں ان کا ساتھ دے نکلے تیار ہیں اس کی دفعہ کیا ہو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ اہد لیا تھا تو کیا تھا اس میں کہ بھئی جو بھی حقوق ہیں جن کے ان کو لٹا جائیں گے کوئی ظالم کسی مظلم پر ظلم نہیں رائے گا تو مظلم کو بچانے کے لئے اس کی حفاظت کے لئے لوگوں کو حقوق دلانے کے لئے نبی فرماتے تھے کہ میں پہلے بھی کھڑا تھا آج بھی تمہارے ساتھ کھڑا دنیا میں کوئی تنظیم بنانا چاہتا ہے میں ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں تو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کو یہ ٹائٹل مدد کی مستحق نہیں نہیں چھپ رو کم سے کھو نہیں مدد کر سکتے تو خاموش رو لیکن یہ غلط باتیں مت کرو ان کے تعلقے سے تیسری چیز دعا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے سپورٹ نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے کم سے کم دعا تو کر سکتے اپنے بھائیوں کے لئے تو اگر آپ کا بھائی دکھی ہے بیمار ہے پریشان ہے کسی بیتواس ہے تو کم سے کم درجے میں دعا تو ہم کر سکتے تو دعا کرنی چاہیے یہ آسانت ہے اور پانچوی چیز پہلے چیز کیا میں نے بیان کی اچھا گمان رکھنا چاہیے اپنے بھائی اقتالوں سے دوسری چیز مدد کرنا چاہیے تیسری چیز ہمیں فرد اور جماعت میں فرق نہیں کرنا چاہیے ہمارا معاملہ یہ ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی استماعی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یعنی کئی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہیں سہلاب آ گیا کوئی چندہ مانگنے آیا کہ وہاں جگہ سہلاب آیا ہے کوئی چندہ دینا ہے تو آدمی دل کھول کے خیرات کریں گے استماعی معاملات میں دل کھول کے خرج کریں گے لیکن انفرادی طرح پر کسی ایک فرد کا معاملہ آ جائے تو آدمی وہاں پہ مدد نہیں کرتا اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو اس کا پرچار نہیں ہوتا اب کہیں سہلاب آیا کوئی مسئلہ یہاں مدد کرتا تو چار آدمی سامنے چار آدمی آتے اسے مانگنے کے لئے اس کو دیتا ہے تو اس کا ایک اسٹیٹس بڑھتا ہے لیکن کوئی اکیل آدمی پریشان ہے خفیہ طور پر اس کی مدد کرنے کے باتیں نہیں کرتا کیوں؟ اس لئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا حالانکہ خفیہ یعنی فرد کی سطح پر جو خیرات کی جاتی ہے مدد کی جاتی ہے مسئبت کا ساتھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے صحیح بخاری قدید نا کہ ساتھ کسی انگلو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں یہ کیا ہے ایک آدمی نے صدقہ کیا چھپا دیا اس کے بائیں کو بھی نہیں پتا جالا اللہ تعالیٰ کی دائیں نہیں کیا خرف کیا اور صحیح مسلم کی روایت دینا کہ اللہ تعالیٰ خیامات کی دن ایک بندے کو پکڑے گا کہے گا میں بھوکا تو مجھے کھانے کیوں نکلا ہے تو کہے گا اللہ تعالیٰ کیا تو کیسے بھوکا سکتا ہے میرا خلا بندہ بھوکا تو تسے کھانا مانگتا ہے کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار تھا مریض تو خلن تو اتنی میں بیمار تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ بھال نہیں کیا اللہ تعالیٰ انتا رب العالمین تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو رب العالمین ہے تو اللہ کہے گا میرا خلا بندہ بیمار تھا تو دیکھنے کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں ایک شخص بیمار ہے ایک شخص پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پریشانی بولا دیکن دوسری طرف صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے کہ قیامت کے دن تین لوگ کو لائے جائے گا سب سے پہلے ہی جہانے میں ڈال دیا جائے گا اس میں ایک کون ہوگا ایک ہوگا مجاہد اللہ پوچھے گا کہ تجھ کو طاقت دیا تھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تو طاقت کو ایسا استعمال کیا کہ تیری راہ میں جہاد کے لئے نکلا اور قتل ہو گیا دیکھیں آج بھی کتنے جذباتی نوجوان ہیں چوتر کے ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور باجے میں ایک آدمی پٹ رہا ہے مظلوم ہے اس کی مدد نہیں کریں گے اور قوم کے نام پر مرمٹنے کے لئے تیار ہیں کیسے بھی کفیل تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا رہے تو تو اس لئے لڑنے گیا تھا تاکہ کہا جائے بڑا بہادر ہے پھر اس سے کھا کے جانے میں ڈال دیں گے ایک دوسرا بند آئے گا عالم قاری اللہ پوچھے گا کہ تجھ کو علم دیا تھا کیا کیا میں نے بہت خدمت کی لوگوں کو پڑھایا لکھایا لکھایا سب کیا اللہ تعالیٰ کہے گا یہ سب تُو نے اس لیکھیا تاکہ تجھو کہا جائے کہ بہت بڑا لامہ ہے ابھی اکلے کسی کو سنگانے کی بات آئے کوئی در راتے پر چلا گیا تو نہیں بتائے گا پبلک میں بولنا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کو اٹھا گی جانے میں ڈال دیں گا تیسرا مالدار آدم اس کو بلائے بلائے ہم نے تجھ کو مال دیا تھا بہت ساری نعمت دی تھی کیا کیا وہ لے گا میں نے ما ترکتو من سبیلی مین فاہو ما ترکتو من سبیلی میں نے کوئی ایسی رائے چھوڑی ہی نہیں جو تیری راہ میں خرج کرنے والی جگہ ہو میں نے ہر جگہ خرج کیا تو اللہ تعالیٰ کے قضب تو جھوڑ بولنا تو انہیں اس لئے خرج کیا تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا خرج کرنے والا ہے تو اسے بھی اٹھا گیا ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے پھلا بندہ بھوگا تھا کھانا کیوں نہیں کھلا پیاسا تھا پانی کیوں نہیں کھلا بیمار تھا دیکھنے کیوں نہیں گیا پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ سب ایک ایک لوگ ہیں تو آدمی اگنور کرتا ہے اور ادھر ان تیروں کو اٹھا کر جانے میں ڈالا ہے تیروں نے جو کام کیا نا جماعت کے ساتھ کام کیا ایک آدمی جنگ میں اتر گیا ہزاروں کے ساتھ دوسرا آلی میں ہزاروں کو پڑھا رہا ہے تیسرا مالدہ رسل کو خیرات بڑھ رہا ہے ان سب کو اٹھا کر جانے میں ڈالا ادھر پوچھ رہا ہے یہ فرق کیا ہے فرد اور جماعت کا فرق ہے یعنی اکیلے تو کوئی پریشان ہوتا تو اس کی ہلپ کے لئے آدمی آگے نہیں بڑھتا کوئی جماعت کا مسئلہ ہو اسطنائی مسئلہ گروہ کا مسئلہ ہو تو آدمی آگے بڑھتا ہے کیوں کیونکہ اکیلے کسی کی مدد کرے گا کوئی دیکھنے والا نہیں گروہ کی مدد کرے گا دنیا واوائی مٹھائے گی واوائی کرے گی ابھی کوئی بہترمار والا آ جائے چندہ کرنے کے لئے چندہ دے گا کتنے لوگ پانچ سو نوٹ کسی غریب ہوتے دیں فوڈو کچھ کے ڈال دیتے ہیں فیسگوک پر یہ کیا تو اس طرح سے کسی کی مدد نہیں کرنے چاہیے تو ہم لوگوں کی مدد کریں چاہے وہ جماعت کی شکل میں تو بھی مدد کریں اکیلے ہوں تو بھی مدد کریں اور مدد کرتے ہیں ان کو تکلیف نہ لیں ایسی مدد نہ کریں کہ زندگی بھر آپ کی قدموں میں گرے رہے ہو آپ ان کو زندگی بھر بلک میل ہو کسی کی مصیبت میں مدد کرنے گے اور زندگی بھر اپنے پاں پہ گرائے رہیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور تکلیف دیکھ کے برباد مت کرو یہ قرآن کی آئیت ہے آپ نے کسی پر صدقات کیا اس کے مدد میں اس کو تکلیف دیا بلک میل کیا احسان جتلایا وہ سب برباد ہو گیا تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مصیبت کی وجوہات کیا ہیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں میں نے دس چیزیں آپ کے سامنے رکھی پھر دوسرے نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ جس پر مصیبت نازل ہوئی ہے جو اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور تیسری نمبر میں نے بتایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں مصیبت زدہ لوگوں کے آسفات رہنے والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ کمائیں آمین ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن